اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایوشہ از ورلڈ امید کرتے ہیں آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں آباد ہوں آپ پر سکون زندگیہ گزار رہا ہوں بہت شکریہ جتنے لوگوں نے ابھی میرے چینل کو جوائن کیا ہے جتنی میری یوٹیوب فیملی ہے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جتنے لوگ پہلے دن سے میسہ جوڑے ہوئے ہیں ان کا بھی بہت زیادہ شکریہ آپ لوگ اتنا زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں اتنے پوزیٹیف کومنٹس کرتے ہیں اتنا اچھا فیڈبیک دیتے ہیں کہ بس دل خوش ہو جاتا ہے بہت زیادہ آپ لوگوں کا شکریہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس جلدی سے جائیے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور نوٹیفیکیشن جو بیل آئیکن ہے آپ لوگ اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو ٹائم پر نوٹیفیکیشنز مل جائیں آج میں آپ کو بہت یمی سی ریسپی دے رہی ہوں یہ ہے رشیان کٹلٹس کی ریسپی سب سے پہلے میں آپ کو انگریڈنٹس بتاتے ہوں اس کے بعد میں آپ کو آگے بات کرتے ہوں یہاں پر میں نے لیے ہے ون کپ ہے میرے پاس کیپسکم چاپٹ ہے اور یہ چھوٹا کپ ہے یعنی آپ سمجھے ہاف ہاف کپ ہے یہ ہاف کپ آپ سمجھ لیں کیابچ ہے میرے پاس ہاف کپ ہے کیرٹس اور دو میں نے آ پر لیے ہیں ہری مرچ ہے ان کو میں نے کر لیا ہے چاپ ٹھیک ہے کیپسکم کو اور کیابچ کو آپ نے چاپ کرنا ہے اور جو کیرٹس ہیں اس کو آپ نے باریک باریک سا جولین کٹ کر لینا ہے اویل ہے میرے پاس یہاں پر فرائے کرنے کے لیے سالٹ ہے میرے پاس یا آپ نے حساب سے لے لی جائے گا میں نے یہاں پر اپنے حساب سے لے لیا ہے ہاف تی سپون کے قریب بلیک پیپر ون ٹیبل سپون ریڈ پیپر میرے پاس ہے تقریباً یہ 500 گرامز ہے بلکل چھوٹے چھوٹے پیسز میں چاہیے چار ہری مرچے ہیں لیسن ہے ادھرک ہے سابود اس کے بعد ہم نے اس کے اندر آٹ کرنا ہے میرے پاس ہے چاول کا آٹا ٹھیک ہے ٹو ٹیبل سپون ہے چاول کا آٹا پیپر کا پاورر ہے ہاف تی سپون ہاف تی سپون ہے بیکنگ پاورر اور ون تی سپون ہے اس کے اندر چکن پاورر چیز ہے اپر میرے پاس ایک کپ میں نے لیا ہے چیز ایک آلو لیا ہے بڑے سائز کا اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور یہاں پر وہ میں نے اس کے پیسے سر کے رکھنی ہے میدہ ہے یہاں پر کوٹنگ کے لیے یہ آپ لوگ لے لیجئے کا ایک کپ بھر کے سوائیوں کا پیکٹ جو ہوتا ہے وہ میں نے ہاف لیا ہے اس کو بلکل باریک باریک آپ لوگ نے چاپ کر دینا ہے ٹھیک ہے دو سے تین آپ لوگ لے لیجئے کا جتنے آپ کا ضرورت ہے اٹھیک ہے جی اچھا ہم نے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کتنے زیادہ مزے کے بنیں گے اور آپ لوگ اس کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں بچوں کو جو بچے ویجیٹیبلز نہیں کھاتے ہیں شوق سے ان کو اتنا زیادہ مزا آئے گا وہ بھی کھا لیں گے اس طرح سے ان کے اندر ویجیٹیبلز بھی چلی جائیں گی اور آپ لوگ جو ہے اس کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم نے پورا اس کو ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ لی جائے گا جس طرح سے میں اس کو سب کوٹ کروں گی سوائیوں میں میدے میں سب چیزیں اس کے بعد آپ لوگ اس کو ایزلی فریز کر کے رکھ سکتے ہیں پورا منت کے لیے بھی آپ لوگ اس کو رکھ سکتے ہیں ملکل صحیح رہے گا اور بہت ہی زیادہ مزے دار خرسپی سے آپ کے جس پر آپ کو بھی کوئی ایسا ہوتے ہیں گسٹ آجاتے ہیں ان کو بھی آپ تو سوف کر سکتے ہیں اچھا یہاں میں نے کیا کیا ہے آپ لوگ یہاں پر دیکھ لی جگہ تھوڑا سا میں نے اویل ایڈ کیا ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کی ہے چکن، جنجر، گارلک اور جب میں بس گرین چلیز تھی وہ میں اس میں ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے اب اس کو لو فلیم کے اوپر ٹوئنٹی تو ٹوئنٹی فائی وینٹس کیلیر رکھ دوں گی تاکہ چکن اچھی طرح سے پک جائے جب چکن پک جائے گی تو پھر میں آپ لوگوں کو آگے دکھاتے ہوں کہ کیا کرنا ہے یہاں میں نے جیسی اس کی لیڈ ہڈائی تھی اتنی مزی کی خوشبو پورے کچن میں تھی صرف اس ہری مرچ کی جو خوشبو اور جس کا فلیور ہے اس تب اس کے اندر آئیڈ ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہری مرچ کو لیسن ادرک کو اس میں سے ریموف کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ جس کا ایک سٹاک بن گیا ہے اس کو ہم نے اتنا زیادہ ہائے فلیم کے اوپا پکانا ہے کہ سارا سٹاک اس کے اندر ہی ابزورب ہو جائے اب اس کے اندر آئیڈ کر دیں گے ہم لوگ لال مرچ سفید مرچ کالی مرچ اور نمک یہ چار چیزیں جب میں نے آپ کو بتائیں تھی ہم چاروں اس کے اندر آئیڈ کریں گے ہائے فلیم کے اوپر اس کو ہم لوگ اچھی طرح سے بھونتے رہیں گے تاکہ اس کا جو سٹاک اس میں سے بنا ہے وہ اس میں اچھے سے ایبزورب ہو جائے اس کا سارا فلیور چکن کے اندر آ جائے بہت مزیدار خوشبو دار چکن یہاں پر ہماری بن چکی ہے اب ہم نے اس کو کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے شیپ دینا ہے ٹھیک ہے اب چکن میری تھوڑی سی تھنڈی ہو گئی تھی جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تب ہی آپ اس کو شیپ دیجئے گا گرم میں یہ نہیں ہوگی صحیح سے اب یہاں پر ہم نے آٹھ کیا ہے شملہ مرچ ہری مرچ گاجر اور بنگو بھی یہ سب چیزیں ہم نے آٹھ کر دی اب ہمارے پاس کیا بچا ہے یہاں پر ہمارے پاس رہ گیا ہے چیز تو چیز آٹھ کر دیجئے گا اس کے اندر آلو آٹھ کر دیجئے گا آلو سے ایک فلیور بہت زیادہ مزے کہا جائے گا اور یہ ایک بائنڈنگ ہے جن کا کام کرے گا یہ کباب کو ٹوٹنے نہیں دے گا بہت اچھے سے کباب جھو جائیں گے اس کی وجہ سے اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت سی زیادہ کلر فل سا جو ایک بیٹر بنا ہوا رکھا ہوئے یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یہ اٹھانا ہے مکشر اس کا اپنے جو بھی شیپ دینی ہے جس طرح کی شیپ آپ لوگ دینا چاہتے ہیں آپ لوگو دیجئے پھر میں نے چاول کے ہاتھے کو بیکنگ پاورر کو مہدے کو اچھے سے مکسر لیا تھا اس میں آپ لوگو ڈپ کر دیجئے پھر آپ نے ڈپ کرنا ہے اس کو ایک کے اندر اور پھر جو میں نے آپ کو سوئیاں بتائی ہیں بلکل بھاریک چوپ ہوئی بھی سوئیاں ہیں یعنی کہ آپ چوپر میں ڈال کے اس کا چورہ کر لیں اور پھر آپ نے اس کو کوٹ کرنا ہے جی اچھے سے فول کرنا ہے سوئیوں کے اندر یہ جو میتھا بناتے ہیں سوئیوں کا یہ وہی والی سوئیاں ہیں اب آپ نے اس کو اس طرح سے آپ نے رکھ دینا ہے فریزر میں اگر آپ لوگو فریز کرنا چاہتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں دینے کے لیے میں تو بہت زیادہ میرے بچے شوک سے کھاتے ہیں اور اس طرح سے ہوتے کہ سبزیاں بھی کھا لیتے ہیں ساتھ میں چیکن بھی کھا لیتے ہیں تو وہ ایک بڑا اچھا ہیلسانہ ان کا یہ بن جاتے ہیں اچھے اس کو فرائے ہم نے کتنی دیر کرنا ہے بہت زیادہ لو فلیم پہ نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ ہائے فلیم پہ بھی نہیں کرنا ہے ورنہ جو سوئیاں ہیں وہ جل جائیں گی اور یہ اچھے سے فرائے نہیں ہوگا میڈیم فلیم پہ آپ اس کو فرائے کریں گے اس کے اندر جو سبزیاں ہیں وہ بلکل کرنچی سی مزیدار سی رہیں گی اور اس کو نیسٹ کباب کے نام سے بھی بنایا جاتا ہے نیسٹ کٹلٹس کے نام سے بھی کیونکہ جس کی لکھ آتی ہے نیسٹ کی طرح آتی ہے جیسے برڈز کے نیسٹ ہوتے ہیں اس طرح سے تو یہ بچے آپ کے بہت زیادہ انجوئے کریں گے اور یہ اتنا کرسپی مزے کا بنتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آتے ہیں تو آپ ان کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں ان کو بھی سرف کر سکتے ہیں خود بھی انجوئے کر سکتے ہیں آپ لوگ شام میں چائے کے ساتھ تو یہ تھی میری ریسپی امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی اگر آپ کو پسند آئے ہوگی تو پلیز میری شانل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے کومنٹس کیجئے گا بہت اچھا لگتا ہے جو آپ لوگ کومنٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ یہ ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ یہ ریسپی کیسی بنی